حضر ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پانچ کا پنچ اور پانچ کا پنچ میں پانچ بڑی خبروں پہ ہماری نظر رہتی ہے وہ پانچ بڑی خبریں جو بحث میں رہتی ہیں جن پہ مختلف تفسریں ہوتے ہیں تجزیہ ہوتے ہیں اور پشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو بڑے واقعات ہوتے ہیں وہ پانچ کا پنچ کا حصہ بنتے ہیں اور آج کے پانچ کے پنچ کی پانچ بڑی خبریں آپ کو سکرین پہ ہم دکھاتے ہیں جن پہ آج تجزیہ ہو رہا تھا بحث ہو ر تھی اور پہلی خبر آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں بلکل یہ جو پانچ خانے بنے ان میں پہلا خانے اگر دیکھیں تو غم غصہ ہے خوف ہے ڈر ہے اور یہ جمعہ کشمیر کے اوڑی کے علاقے میں ہے اور اوڑی کے علاقے میں آج شام گئے ہوئے حادثے میں کچھ خبریں ہیں کہ دو لوگوں کی موت ہوئی ہے کچھ خبریں ہیں کہ سات لوگوں کی موت ہوئی ہے کیا واقعی میں اس حادثے میں پندرہ کے قریب لوگ سومہ میں سوار تھے یہ بھی بڑا سوال ہے اور پانچ کے پنچ میں اس پہ بحث ہوگی کہ آخر اگر سات لوگوں کی موت ہوئی ہے آٹھ دوسرے زخمی ہے تو کیا پندرہ لوگ اس سومہ میں سوار تھے جو حادثے کشکار ہوئی ہے کیونکہ دردوز حادثے کی خبر اوڑی کے علاقے سے آرہی ہے اور اوڑی کے اوپری علاقے میں بجلتہ جانے والی ہے بجلتہ کے پاس جو ایک گاڑی ہے بنیار سے بجلتہ جانی تھی سومہ گاڑی سو میٹر کے قریب جو نیچے گہری خائم گری ہے جس میں کچھ خبریں ہیں کہ دو لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے کچھ کہتے ہیں کہ آٹھ ک کچھ ساتھ کہتے ہیں ہم مزید تفسیلات اس پر جانیں گے بتائیں گے کیا ہے اصل واقع کیا ہوا ہے اور دوسرا خانے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اوپر لیفٹ کورنر میں یہ آج آپ وزیرعظم دیکھ رہے ہیں وزیرعظم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں تو ایک مرموع بھی دیکھ رہے ہیں اور ربطی مرموع کے ساتھ ساتھ وزیرعظم نرندر موڈی نے آج ایوان کا جو اجلاس شروع ہوا پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا اس اجلاس میں بجٹ اجلاس بھی ہم اسے کہہ سکت ہیں کیونکہ ابوری بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جارے گا اور خود وزیرعظم نے بتایا اور جمہو کشمیر کی عوام بھی اس بجٹ پر نظر رکھے ہو کیونکہ جمہو کشمیر کا ابوری بجٹ بھی اس دوران کل پیش ہو سکتا ہے نرملا سی تیرمان پیش کریں گے اور بحث کی جاری ہے آج کے اس بجٹ کے حوالے سے اور بالکل اس کے نیچے جو پائدان نمبر تیسرا یعنی دوسرا خانہ اس ٹیلیویجن سکرین کا اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کا نقشہ دیکھ رہے کی جنڈا دیکھ رہیں اور ساتھ ساتھ میں ہندوستان کا جنڈا دیکھ رہا ہوں اور یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اس وقت فوجی ہم نے سامنے یہ تصویر پرانے ہیں فائل تصویر ہیں گلوان کی تصویریں اور گلوان کی تصویر کو دیکھتے آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ بڑا معاملہ ہوا تھا گلوان میں اور گلوان میں جب ہندوستان اور چین کے افاج آپ نے سامنے آئی تھی تو تب ڈنڈے لاتھیوں تار وغیرہ کا استعمال ہوا تھا اور جانی نقصان ہوا تھا اور خود جو ہم ضرور ہیں لیکن لائن آف کنٹرول پر آرحال کشید آئیں اور انہی حالات کے کشیدہ حالات کے بیچ میں چوبیس گنٹو کے دوران سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لدہ کے علاقے میں جو مویشی پالنے مارے لوگ ہیں جو گھڑریے ہیں جو اس علاقے میں جاتے ہیں وہ چینی افاج پہ سنگباری کر رہے ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں اور زور کی پتھر بازی کرتے ہوئے چینی افاج کو پیسے جانا پڑ رہا ہے تو ہمت کرتے ہوئے یہ چینی افاج پہ جو لدہ کے خطے میں نوجوان جو ہیں گھڑریے جو ہیں کسان جو ہیں وہ ان پہ پتھر بازی کر رہے ہیں تو یہ چین پانچ کا پنچ میں یہ تیسری بڑی خبر رہے گی جانے کی کوش کریں گے محمد اسطاق سے کہ یہ پتھر بازی کس لیے کی جاری ہے اور کتنا پیچھے دکیلا گیا ہے فنگرز کون سی انٹی کاٹی گئی ہے کس فنگرز انہیں پیچھے لیا گیا ہے یہ پانچ کا پنچ کی تیسری خبر رہے گی اور چوتھی خبر آپ بلکل رائٹ سائیڈ میں نیچے ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا سے بات کر رہا ہے تین لوگوں کے نام لیتے ہوئے آج جمہو کشمیر کے مفتلح علاقوں سے نعرے بازی ہو رہی تھی کشمیر میں بھی ہو رہی تھی لیکن موجوان رجا سے نہیں سکتے تھے موسم کے اچھے لیکنے بدلتا ہوا دیکھا لیکن اس تھنڈی میں آج کشمیر سے بھی لگتار فون آ رہے تھے اور کل رات سے ہی فون آتے ہیں پوچھا جا رہا تھا بتا جا رہا تھا کہ شکریہ آدھا کیجئے گا جمہو کشمیر کے لیفٹنگ اور منو سینہ کا اور شکریہ کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری کا اور شاید اکبال چودری کا ایڈمسٹریٹو سیکٹری جو ہیں دہی ترقی محکمے کے مدتواد یا یوں کہیں بیس سال بعد ان کی مراد پوری آئے تو کیا ہے یہ چوتھی بڑی خبر ہے تجزیہ کریں گے بتائیں گے اور پانچویں بڑی خبر باپ بڑا نبیہ سب سے بڑا پہلے کے زمانے میں کہتے تھے روپیہ لیکن آج کی دیکھ میں سب سے بڑا تو اب خرد ہے کیونکہ خرد نے کمال کر دیا جو چلے کلان نہیں کر سکا وہ خرد نے کر دیا اور اب بچوں پہ امید ہے کہ چلے بچے تاڑ پھاڑ کر دیں گے اور تاڑ پھاڑ کرتے ہوئے پچھلے سارے ریکار توڑیں گے جس طرح چلے کلان نے توڑا اب کی بار کنگالی دکھائی چلے کلان نے لیکن جلال میں آئیں گے انشاءاللہ اور جلال میں خرد نہ سائی لیکن بچے ضرور کمال دکھائیں گے تو یہ پانچ کی پنچ کی پنچ بندری خبروں پر ہماری بیعث رہے گی لیکن پہلی خبر ہم آپ کو جمہو کشمیر کے حالات سے کراتے ہیں حادثوں کا جمہو کشمیر ہے اکثر ہمیں خطے چناب سے حادثوں کی خبریں آتی ہیں اور کشمیر کے اوڑی کے علاقے سے ہمیں خبریں آتی رہتی ہیں حادثوں کی ایک اور دلدوز حادثہ پیش آیا ہے اور میرا سٹوڈیو میں آنے سے پہلے کچھ لمحات پہلے میری کچھ سوشل میڈیا سائٹس کچھ فیس بکس پیجز یا کچھ اور اخبارات کو دیکھا یا کچھ نیوز ایجنسیز کو دیکھا تو ان میں لکھا گیا تھا کہ دو لوگ کی موت واقع ہوئی ہے پندرہ زخمی ہوئے ہیں کچھ اخبارات نے کچھ سوشل میڈیا پیج نے لکھا تھا کہ پندرہ لوگ زخمی ہیں جن میں سے آٹھ کی موت واقع ہوئی ہے حادثہ اوڑی کے علاقے میں پیش آیا ہے اور اوڑی کے اوپر علاقے میں یہ حادثہ جو ہے یہ جے کے زیرو فائیو بی گاڑ ہے اور کچھ بتا رہے تھے بوجل تھا کا گاؤں ہے وہاں پہ حادثہ پیش آیا ہے کچھ بتا رہے ہیں کہ ٹنٹولا کا گاؤں ہے کچھ بتا رہے ہیں کہ کھٹمولا کا گاؤں ہے اور یہ بونیار سے کھٹمولا گاڑی جا رہی تھی کو حادثہ کا شکار ہوئی ہے ارشاد احمد نور کشمیر میں ہمارے بیرو چھت نور کشمیر ہمارے دیکھتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں موقع پہ پہ پہنچیں ارشاد آپ نے بارش میں بارش میں چھتری بھی لے رکھی ہے لیکن دکبری خبر ہے آپ موقع پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں کیا ہے خبر کتنے لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے کیونکہ اخبارات سے لے کے جو نیٹورک سے نیٹورکنگ سائٹ سے سوشل میڈیا ہے اس میں الگ الگ مجزاد خبر آ رہی ہیں اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ پندرہ تاکہ قریب لوگ اس سو مم میں سوار تھے تو ذرا ہماری ناظرین کو تفصیل سے بتائیے کہ اموات کیا کہاں پہ پیش آیا کتنے لوگ سوار تھے اور جو دکھ میں جو لوگ علاقہ پورا ہوگا لیکن اموات کی خبریں وہ کتنے کی ہیں دیکھیں سنم آگرشاہ ہم اس حادثے کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ابھی تھوڑے دیر پہلے یہ ٹٹمولا کا علاقہ ہے یعنی کہ یہ خجہ بیار کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ جانت پیشہ ہے کیونکہ ٹٹمولا سے بجی تھل ان کو جانا تھا اور یہ جلدو ساتھ سکیشہ ہے اور اس میں یہ بتا جاتا ہے پہلے یہ بولا گیا کہ آٹھ خوابطاتوں ہیں وہ حلاق ہو چکے رہے ہیں وہ جانبان ہو چکے رہے ہیں آسٹر بنیار ان کا یہ کہنا ہے کہ سات لوگوں کی ڈیتھ ہو ہو چکے ہیں جو جانبان ہو چکے ہیں اس حادثے میں اور تقریباً سات لوگ جو ہے جو دخمے ہو گئے ان کو ریفر کیا گیا اور بازہ ساتور پر نام بھی سامنے آئے ہے تائرہ آہ بلکل بلکل سروا بیگر کا نام آیا ہے مقصود احمد کا نام آیا ہے محمد مقبول کا نام آیا ہے تائرہ امینہ محمد مقبول محمد افضر احمان مقصود احمد سارا سمینہ حالانکہ ان لوگوں کی جو ہے ڈیتھ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شبیر آحمد اور اس کے ساتھ ساتھ افضر حضا خرشید آحمد شبیر آحمد جو دوسرا ہے جنید آحمد نیمہ محمد شہفی ان کو جو ہے شفٹ کیا گیا ہے جی ایم سی میں شفٹ کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے بتا جاتا ہے ان کو سرین اگر شفٹ کیا گیا ہے خلال یہاں پہ اگرچہ دیکھا جائے اس انسیڈنٹ کے بعد وہاں پہ مقامی نوجوانوں کی جانت سے جو ریسکیو آپریشن چلائے گیا ہے چاہے آس پاس کے علاقے کے جو آرمی چیمپ سے وہاں پہ بھی ان کے نپریہ وہاں پہ آیا ہے چاہے جی مکشمیر فلیسو چاہے زلح انتظام ہے کہ جو تاثری انتظام ہے کہ جو نپری وہ وہاں پہ پہنچے خلال اس رسکیو کے بعد جائے ان لوگوں کو یہاں پہ پی ایس کی گونیار پہنچائے گئے تاہم کچھ لوگوں کو شفٹ کیا گیا بارہ ملا اور ان جو شفٹ کیا گئے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ یائیم پی ہیں اور کچھ لوگ جائے جن کو سرین اگر شفٹ کیا گیا اور ابھی تھوڑی در پہلے یہاں پہ زلح ترکیہ کمیشنر بارہ ملا مینگا شربا جی آئے ہیں انہوں نے خود جو ہے جائے دہ لیا پیشنٹوں کے ساتھ بات کی لوگوں کے ساتھ بات کیا اور ڈاکٹروں کو یہ کہا گیا کہ ان کا جو ہے علاج وہ اچھی طرح سے ہونے چاہیے زرہ انشاد ڈاکٹروں سے کہا گیا علاج یہ تو پروسس ہے فارملٹیز بھی اس کو ہم گلو کہتے ہیں لیکن بتائیے گا یہ گاڑی جو ہے گونیار سے نکلی تھی کیا یہ ہوئی کہ قصبے سوکے جانے تھا یا کسی اور رستے سوکے جانے تھا رستہ کہا سے تھا اور رستے میں امتظامیہ وغیرہ تھی وہاں پہ جنہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پندرہ گاہ پیسنجر سے گاڑی میں دیکھیں اگر چھو دیکھا جائے پاڑی علاقوں کی بات کرنا ہے جو ہی یہاں پہ برباری ہوتی ہے یا بارشیں ہوتی ہیں کٹرانل سپورٹ جو ہے وہ کم چلتا ہے اور دیکھا جائے یہ جو گاڑی ہے یہ بونیار سے نکلی اور اس کے ساتھ تھا کیونکہ یہ سوترو کا کہنا ہے سورس ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بونیار سے نکلے اس کے بعد یہ تشمولہ کے اور گئی اور تشمولہ سے یعنی بوشتل ان کو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ صاف کر دے بونیار سے گاڑی نکلی کیا یہ اوڑی کے بزار سے نہیں گزری تشمولہ کا رستہ جو ہے اوڑی کے بزار سے ہو کے جاتا ہے تو اوڑی کے بزار میں وہاں پولیس بھی ہے وہاں ایڈمنسٹیشن کا ایس ڈی ایم بھی ہے وہاں باقی عددار بھی ہیں کیا وہاں ٹرافک کے لوگ میں ہوں گے کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے اور سومو میں پندرہ سومو میں آٹھ گاڑی گنجائش ہے اس میں پندرہ کیسے بیٹھے دیا ان لوگوں کو نظر نہیں آیا دیکھیں اس ٹائم وہاں پہ کوئی نہیں تھا کیونکہ آج بارشیں تھی اور بارشوں کے چلتے جیدہ تر جو دفاتر ہیں ان میں جو کم افترانوں کے ساتھ ساتھ جائیں امپلائیوں کے حوالے سے بات کریں وہ کام آتے ہیں اور دیکھا جائے وہاں پہ راستے پہ کوئی نہیں تھا جہاں سے یہ گزری یہ گاڑی حالکہ اس میں تقریباً پندرہ لوگ سبار تھے پندرہ سے زیادہ سبار تھے اور دیکھا جائے جو ہی یہ اس مقام پہ پہنچی اور وہاں پہ حاج سب پیش آیا حالکہ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مقامی لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کیونکہ اس پہ جو ہے دیکھ رکھونا چاہیے یعنی کہ جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے چلیر شاہد بہت شکریہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہوئی ہے یہ اخبارات کی خبریں ہیں کچھ لوکل ذرائع یا بی ایم او وہاں کے ان کے حوالے سے خبریں نکل کر رہی ہیں ہم تصدیق نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ ذرائع نے بتایا کہ دو ہی لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے رب کر ایک کے دو ہی ہوں باقی بچ جائیں آٹھ لوگوں کے زخمی انہیں کی خبر ہے جنہیں سینہ گزلے کے بارہ ملک اسطال پہنچا جا رہے ہیں تو اس سے اور زیادہ ماتھا کیا پیٹ سکتے ہیں جس جا گاڑی میں آٹھ لوگوں کی جگہ ہو اس میں پندرہ بارے ہوں تو حادثہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا افسوس بڑا مقام ہے انتظام یہاں پہ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے آپ تو تو ایک کیا ہوتیل چلیے ذرا اب ہم دوسرے پڑھاو کی چلتے ہیں ہم نے دوسرے خبر آپ کو بتائی تھی بجٹ اور موجودہ لوگ سبا کا آخری بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے آج شروع ہوا راج صدر درپتی مرمو نے بعضابطہ طور پہ ایوان کے دونوں مشترکہ اجلاس سے ان سے مشترکہ خطاب بھی کیا اور یہ اس سیشن کا یا اس سرکار کا آخری اجلاس بھی تھا نرملا سویتہ رامن کل بجٹ بھی پیش کریں گی جمہو کشمیر کے حوالے سے اس پر بجٹ بھی 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 بات ہو سکتی ہے بتا جاتا ہے بوری بجٹ ہوگا اور جو بجٹ جو کل پیش ہوگا اس حوالے سے کیا کچھ آج درپتی مرمو نے بتایا کہ ہم جو کامیابیاں دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے دس سالوں کے طریقے کار کا واضح ثبوت بھی ہے پچھون میں طرح غریبی ہٹاؤ کی بات کی تھی آج غریبی کو ہٹتے دکھایا صدر درپتی مرمو نے بتایا وزر عظم نے بھی آج اپنا خطاب کیا ارکا نیپال ایمنٹ کو خطاب کے دوروں نے بتایا کہ خود شناسی ہے اور خواتین کے ریزرویشن بل کا حوالہ دیتی انہوں نے بتایا کہ ہم نے خواتین کو باوکار بنانے کا جو مظاہرہ کیا 26 جنوری اس کی مثال بھی ہے اور انہوں نے بتایا کہ صدر ہند رپتی مرمو آج خطاب کر رہی ہیں کل نرملا سیتر ہم بجٹ پیش کریں گی تو یہ ناری شکتی کی بات ہے وزیراعظم نے ممران پارلیمنٹ کو بھی نشانہ بنایا جو پارلیمنٹ کی کاروائی میں خل ڈالنے کوشکت ہے ذرا وزیراعظم صدر ہند کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا تیری سرکار پریکھاؤں میں ہونے والی گڑ بڑی کو لے کار جباؤں کی چینطہ سے احبگت ہے اسی لئے ایسے گلت طریقے کو سکتی کے لئے نایا کانون بنانے کا نینہ لیا ہے ماننیا سدشگن کوئی بھی راشتر تیج گتی سے تبھی آگے بڑھ شکتا ہے جب وہ پرانے چنوٹیوں کا پران پراشت کرتے ہوئے آپ نے زیادہ سے زیادہ کل نرملا سکارا منجی کے دوارہ انٹریم بجیٹ ایک پرکار سے یہ ناری شکتی کے ساکشاتکار کا پروہ ہے ان کو آدتن ہردن کردے آدتن ہردن کرنے کی بات تابش کمال دلی میں دلی میں تابش کمال اس کو دیکھ رہے تھے پوری طرح سا نظر رکھ رہے تھے اور دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ آج کے اجلاس پہ تابش پہلے بتائیے گا کیا کچھ بتایا دلی میں بڑی تیز ہوا چل رہی ہے بڑی تیز بارشے ہو رہی ہیں کیا کشمیر پہنچ گیا دلی میں کہہ سکتے ہیں کہ دلی والے آج میں آپ کو کشمیر میں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آج صبح سے جو موسم تھا وہ بارش میں تبدیل ہو گیا ہے لہتا تیز بارش ہے کافی گھنٹے سے لرب گھنٹے سے بہت تیز بارش ہو رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ دلی والے کشمیر جو نہیں جا پھائے وہی ہاں آپ کو کشمیر میں محسوس کر رہے ہیں سیاست کی بات کر رہے ہیں کشمیر کے موسم بھلکل دیکھیں سرم آج کہا جانتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سیشن کیا شروعات ہو چکی ہے پہلے دن راشپتی کا بھاشر ہوتا ہے اور وہ ہوا اور راشپتی نے اپنی سرکار کے دس سال کے جو کام ہیں وہ آج گنوایا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 370 ہٹایا گیا وہ ایک بڑی اپلپ دی تھی محلاؤ کے لیے تین طلاق کا لانا وہ ایک بڑا کام تھا ریزرویشن بل پیش کرنا ایڈوکیشن میں بدلاؤ کرنا پچیس کروڑ لوگوں غریبی ریکھا سے باہر لے کر آنا کئی کام ایسے تھے جو آج انہوں نے گنوا ہے حالیکن اس سے پہلے پرائیم میسٹر نریندر موڈی نے میڈیا سے باتچیت کی اس دوران جب باتچیت وہ کر رہے تھے تو ہم وہی بوجود تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہوں گا کہ جو اپوزیشن کے میمبر اف پارلیمنٹ ہیں جو اب تک ہنگامہ کرتے رہے وہ ہنگامہ نہ کریں اور پر سکون پورے بجٹ سیشن کو سنیں اور اگر کچھ سوالات ہیں تو ان کے جواب ہونے چاہیے آپ کی پرفومنس اب جنتہ دیکھ رہی ہے کیونکہ آخری سال جو آپ کی پرفومنس ہوگی اس کے بہاب پر جنتہ آپ کو ووٹنگ کرے گی پردار منطری نے کہیں نہ کہیں انشاروں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہنگامہ ہردنگ مت کیجئے اور خاموشی کے ساتھ اس بجٹ کا جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کا سپورٹ کیجئے تابیش بجٹ جو ہے رات ساڑھے نو بج ہمیں تفصیل سے بتانا ضرور جمعو کشمیر کے لیٹر بھی کل بجٹ پاس ہوگا لیکن فیلال آپ سے شکریہ لیں گے اجازت لیں گے کیونکہ سمجھ اجازت نہیں دیتا ہے مجھے لداخ جانا ہے اور لداخ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تابیش کمال ہمیں دلی میں آج کا پارلیمنٹ کے اجلاس کی بات کر رہے تھے لیکن آج ہم آپ کو بتاتے چلیں پارلیمنٹ کے اجلاس ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے مختصرن ہے نو تک کی تاریخ ہے اور اس نو تک کی تاریخ کے دور کاری مدے ہیں ایک مدہ تیرہ میرا بھی ہے یعنی ہاں سرکار تیری اور میری ہے اور ان میں سارے مدے تیرے اور میری بھی ہیں لیکن اگلا مدہ جو ہے ہندوستان اور چین کا اور یہ مدہ چین کا ہم نے آج سوشل میڈیا پہ دیکھا ہم نے ایک ویڈیو دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ تصویر جو ہیں فائل فوٹیج ہے ہماری جو الٹرانک میڈیا کی لنگویج جو ہے اس میں سے فائل فوٹیج یعنی ماضی کی تصویر ہیں تو یہ ماضی کی تصویر ہیں انہیں ہم صرف مشابت کے حوالے سے آپ کو دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گڑر یہ مقامی آدمی یہ سب لدہ کے گلوان میں نے یہ تصویر گلوان کی ہے گلوان میں نے چھنگ تھنگ کا علاقہ ہے وہاں پہ چینی افاج پہ پتھر با رہے ہیں چینی کو دوڑا دڑ رہے اور چینی پیچھے ہٹ رہے وہاں پہ چینی کے جو ایل سی کا علاقہ اس کو فنگرز میں ہم گنتے ہیں کہ کس فنگر پہ چینیز ہیں کس فنگر پہ انڈین آمی کیا پوسٹ ہے تو کتنی فنگر پیچھے کر دیا ان کو کتنا یہ فنگرز پہ آگے بڑھے تھے یہ سب کچھ وہاں کے جو گڑریے ہیں انہوں نے ان کو آج دکھایا اور خوب پتھر مارے یہ تصویر جو ہے یہ پرانی تصویر ہیں ان تصویر میں آپ نے دیکھا ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ جب گلوان پہ مقابلہ ہوا تھا اندوستانی اور چینی افاج کا تب ایک دوسرے پہ ڈنڈے مارے گئے تھے اور ان دنڈوں کے اوپر تاریں لگائی گئی تھی کھاردار تاریں لگائی گئی تھی اور خوب عساق جو ہیں لداخ میں ہمیں فون لائن پہ موجود ہیں کرگل سے ہماری جوائن کر چکے بہت بہت شکریہ محمد عساق ذرا بتائیے گا یہ تصویر کہاں کی یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کس علاقے کا ہے اور لوگ جو ہیں گڑھریے جو ہیں کسان جو ہیں جو بیڑ پالنے والے لوگ ہیں وہ چینی فوج کو پتھر کیوں مارے پتھر بازی کہاں سے ان کو حمد اتنی آگئی فون لائن کی خرابی یا رابطے کا لداخ کا علاقہ ہے خطہ یہ دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے شاید محمد عساق بہت شکریہ ذرا بتائیے گا سوال ہمارا یہی ہے کہ یہ واقعہ کہاں پہ پیش آئے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں چینی افاج کو پتھر مارے جا رہے ہیں چینی افاج کو دھڑایا جا رہا ہے اور یہ حمد کیسے جٹ آئی بینہ ہتھیار کے بینہ سب کچھ کی اور پتھر لے کر چار دور ہے چینی فوج پہ جی سنم یہ اسٹن لداخ کے کبجم ایک گاؤں ہے اسٹن لداخ میں اس ایریا سے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اور وہاں کے ایک شخص نے جو نومیڈ ہیں انہوں نے انسٹرگیام پہ اس کو پوسٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو چھوٹن کانسینسی کے کانسیلر ہیں کنسیل پندروں نے اس ویڈیو کو اپنے ٹیوٹر ہینڈل پہ شیئر کیا تھا حالانکہ دیفرنس کی طرف سے کسی طرح کی رییکشن نہیں آیا حالانکہ اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے تو آپ کو بتا دیں یہ ویڈیو کاپی بڑے جداد میں وائرل ہونے کیونکہ جو لطاق کے اندر نومیڈ ہیں وہ دیش کی فرنٹ لائن پہ جو سینہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیش کی رکشہ کرنے کیلئے ہر وقت آگے رہتے ہیں اور ان کا سرہنہ جو کنچو خطان سے انہوں نے کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو پیلے کے جو آمی ہیں ان کو جو لائن ویکچول کنٹرول کے نزدیک سے نومیڈ نے واپس بیجا ہے اور پتھر بھی مالا ہے اور ایک بیو سولزر کی طرح جو نومیڈ ہیں جو اپنے گریزنگ لینڈ پہ اپنے پاشرز جو ہے وہاں پہ لے گی جا رہے تھے تو ان کو وہاں سے واپس کیا ہے اور اس کے بعد جو لوگ ہیں خاص کر وہاں کے نومیڈ ہیں جو بیٹ بکریوں کو پالتے ہیں اور ان کو ان کا کافی سرانہ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے آرمی کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے زرہ ایک چیز کیا ہماری فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ وہاں پہ تھی یا صرف یہ چائنی فوج جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں فوج بھگھائی نہیں دی رہی ہے لیکن جو وہاں پہ جو لوگ ہیں نومیڈ ہیں وہ آگے ان جو پیالے کے آرمی ہیں ان کو واپس دکیل رہے ہیں اور ایک جورت کے ساتھ ایک اگریسیو طریقے سے ان کو واپس کر رہے ہیں اور دیچ کی رکشہ لائن ای ویکچو اور کنٹرل کو بیٹھے کر رہے ہیں بات شکریہ محمد ساکھ لداک کے خیتے سے خوبصورت تصویریں آ رہی ہے اور ان تصویروں میں لداک بہت خوبصورت ہے لیکن وہ ویڈیو جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ عام آدمی بینہ ہتھیار کے بینہ بندو کے بینہ گولی کے پتھر مار رہا ہے اور چینی فوجی چینی زبان میں توبہ توبہ کہتا ہے یا کیا کہتا ہے وہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ رہا ہے اور ان لوگوں کو یہ جو گڑریے ہیں یہ وہاں پہ نومید جنہیں کہا یہ جو ہیں اپنے بیٹھ بکریوں لے کے لائن اف ایکچول کنٹرول کے پاس جاتے رہتے اور وہاں پہ چینی افاج کے ان کو لگا پتا کہ ادھر کے طرف پاؤں بڑھا رہے ہیں تو فڈا فڈ چار دوڑے پتھر مار کے اور پیشے دوڑایا واپس دوڑایا اور ان سے شاید وہ چینی زبان میں توبہ توبہ ہی کیا سکتے تھے ایسا ہے کچھ ہے جو آواز ہی ان کے آتی ہیں وہ جو ہلی بھی چینی کی جو آواز ہوتی ہے چوہ میں آنچا وہ سمجھ بہت کم آتی ہے تو سمجھ وہاں پہ بھی نہیں آ رہے کہ وہ کیا بتا رہے لیکن دوڑایا بہت جا رہا ہے اور تصویریں دیکھیں بڑا مزہ بھی آتا ہے لیکن آپ کو اگلی تصویر مزے کی دکھائیں گے یہ ہم جمہو کشمیر کی تصویریں دکھائیں گے اور ان تصویریں میں آپ نے دیکھا ہوگا جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں زرہ دکھائیے گا تصویر آج کی ویڈیو آج کی تصویر دکھائیے گا جمہو کشمیر یہ تصویر ہے یہ ایم جی نریگا کی تصویر ہے اور یہ ایک جگہ کی تصویر ہے لیکن لگ بگ ہر صدر مقامات پر زلہ صدر مقامات پر تاسیر صدر مقامات پر چوڑی جوڑی ٹکڑی میں ایسے لوگ جمہو رہتے ہیں جمہو کشمیر کی لیفنگانو منوز سینہ ہمارے شیف سیکریہ توڑلو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شاہید اقبال چودری کا شکریہ آدھا کرے تھے اور کریں گے بھی کیوں نہیں جو اب تک عوامی نمائندہ سرکاری نہیں کر سکتی جو اب تک بڑے بڑے لیڈرات نہیں کر سکتی اور مجھے بھی یاد ہے جب ہم بھی ان معاملے کو کور کرتے تھے تو ہمیں سامنے تب بتا جاتا ہے بڑی بڑی اچھنے تھے ہم جب ان لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کیا پر حملہ ہے ان کی جو سیلری ہے بہت میگر سیلری ہے تو اس کو کیوں نہیں کرتے آپ تو بتایا جاتا ہے ادھر سے یہ آئے گا ادھر سے نرے گا آئے گا ادھر سے کنورجنس آئے گا تو بعد میں تھائیں تھپ یہ ہو جائے گا لیکن آج جمہو کشمیر کے تظامین نے کل شام کو فیصلہ سنا اور خود جمہو کشمیر کے لیفنگ آرنر نے مبارک بادی دی تو آج ہی اس مبارک بادی کا شکریہ دا کرے تھے اور زندہ باد منوح سینا زندہ باد عطل ڈلو زندہ باد شاہد چودری بتا رہے تھے ذرا بتائیں گے سنیے انہیں کی زبانی کیوں بتا رہے تھے ہمارا جو مین مقصد ہے یہاں پہ آج جمع ہونے کا وہ کچھ اس طرح سے ہے ہماری لانگ ہم ایمجنرے کا اسٹیشن سے ہیں ایمجنرے کا ایمپلائز ہیں ہماری لانگ پینڈنگ دیمانڈ تھی سیلری ہائک کو لے کے اور بھی بہت سارے مطالبات تھے لیکن جو برننگ ہمارا ایشو تھا وہ پینڈنگ سیلری کو لے کے تھا ایک میجر سیلری پہ ہم کام کر رہے تھے پچھلے پندرہ سالوں سے کہ انہوں نے جو ہماری پینڈنگ ڈیمانڈ تھی سیلری ہائک کو لے کے وہ کال شام کو ہی لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں پورا وہ جو انہوں نے اپنا جو ہے وہ رول نبایا ہے اور اس کے ساتھ ہم امید رکھیں گے میں امید رکھتا ہوں شاہد اقبال صاحب سے جو ہمارے ایڈمیسٹریٹو سگریٹری ہیں آگے بھی ہمارے بہت سارے مطالبات ہیں بہت سارے ہمارے مطالبات ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ ان مطالبات کو پورا کرنے میں بھی وہ جو ہے اسی طرح سے انیشیٹیو لیں گے اور ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں انہوں نے کال اپنی ایک آڈیو میں خود سے کہا ہے کہ جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں ہم پورا سٹیپ بائی سٹیپ پورا کریں گے ہم ڈپارٹمنٹ کو ریڈ کی ہڈی کی طرح چلا رہے ہیں اور آگے بھی ہم کھرا اتریں گے اس کے لیے ہم پورے طریقے سے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ڈپارٹمنٹ کا جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اسی طریقے سے آگے بھی ہم اگر افسر کرے تو ہم ہم ایکسپٹ کرتی ہے واوائی کرتی ہے شاباشی کرتی ہے اور امید کا اذار کرتی ہے یہ خبرام آپ کو اس امید کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے یا پہنچا رہے ہیں کہ آگے بھی ہمارے دوسرے افسرانے وہ بھی اس طرح سے کام کرے کیونکہ آج ہمیں کچھ لوگ شہر میں ملے اور ان میں سے دو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ذرا ال جی صاحب سے ان کے بقول ہماری ال جی صاحب تک پہنچ رہتی ہے ہماری پہنچ ہے تو ال جی صاحب تک یہ بعد بھی پہنچائیں کہ ان کے مارکمے کو بھی شاہد صاحب کے حوالے شاہد چودری صاحب کا ایڈیشنل چارج اس کا دے دیجئے گا تاکہ اس کی بھی جو ملازمین کے معاملات ہیں اس کو ٹھیک کیا جاسے ہیں تو لوگوں کو امیدیں بڑھ رہی ہیں بہت شکریہ شاہد صاحب بہت شکریہ منوش سمیہ صاحب اور مویو بہت شکریہ عطل ڈولو صاحب لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں اور ان امیدوں پہ کھرا اترنے کی برپور کوششیں بھی آپ کریں اس کے لیے لوگ شکریہ ہمارے ذریعے آپ کا کر رہے تھے ناظرین موسم کا مزاج تاکہ بتاتے لیکن وقت اجازت نہیں دیر رہا ساڑھے ناؤ بجے رات کو آپ سے تفصیل کے ساتھ موسم کے بارے میں پوری بتائیں گے کیوں اس کیس طرح سے چلے خورت نے چلے کلان کا بینڈ بجا دیا یہ آج بتائیں گے ہم آپ کو لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتائیں ابھی اتنا ہی پانچ کے پنچ میں چھے بجے پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ